ٹرانسزینڈر ایکٹ جو آیا ہے کہ آپ جنس تبدیل کر سکتے ہیں مرد عورت بن جائے عورت مرد مرد ہی جڑا بن جائے عورت ایسا پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپس میں شادیاں بھی ہو سکیں گی اور اسی طرح وراثت کے مسئلے پیدا ہوں گے کہ اگر ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے شرعی لحاظ سے اس کا حصہ کم بنتا ہے لیکن وہ اپنی جنس تبدیل کرا کے لڑکا بن جائے اس کا حصہ زیادہ ہو جائے گا اور اس ایکٹ کو اس قانون کو بہت سارے لوگ پروٹیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اپنا مطلب حل ہوتا نظر آتا ہے نا پروفیسر صاحب بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا لڑکیاں سامنے بیٹھی ہیں کو جو کیشن ہے تو وہ اپنا بھی مطلب حل کر رہے ہوتے ہیں اسی چکر کے اندر تو ایک ہدایت ہمارے نوجوان حاصل کر رہے ہیں اس آزاد ذہن رکھنے والے گروہ سے ایک صاحب کے بارے میں مجھے بتایا کہ وہ لڑکیوں کو لے گئے ہر قسم کے عبادت خانے میں مندروں میں لے گئے پاکستان کی کراچھے کی بات کر رہا ہوں آپ مندروں میں لے گئے چرچز میں لے گئے بھئی جا کر دیکھیں کون کیا کر رہا ہے بھئی بھئی کون کیا کر رہا ہے اپنا مذہب سیکھا نہیں ہے اور آپ بچوں کو آزمائشمنٹ ڈال رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ جا کے کسی کی عبادت پسند آگئی کسی کا کوئی طریقہ پسند آگیا کسی کی تھنکنگ سمجھ میں آگئی اور اس کے مقابلے میں مذہب اسلام کی تعلیمات حقیر ہو گئیں قلب اور ذہن میں تو ایمان کا خطرہ پڑھ سکتا ہے جیسے یہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں ریسرچر پیدائشی گھر سے جی ہم گوگل پہ سرچ کرتے ہیں ہر چیز ریسرچ کر رہے ہیں گوگل پر بھئی دیکھو ہر مذہب کو پڑھنا چاہئے دیکھو بھئی تقریر سب کی سنو پھر فیصلہ کرو اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے دین اور مذہب پہلے سیکھا ہی نہیں ہے جن کو اے بی سی نہیں آتی جن کو فینڈیمنٹلز نہیں آتے وہ جب اس میں کود جاتے ہیں تو اس کی مثال بلکل ایسی ہے جیسے کوئی آپ سے کہے گاڑی چلانی آتی ہے نہیں تم ایسا کرو گاڑی میں بیٹھو اللہ کا نام لے کے ریس دو دیکھو کیا ہوتا ہے سب اللہ بھلا کرے گا کبھی بیٹھیں گے آپ بولیے نہیں بیٹھیں گے کیوں خطرہ ہے بھائی ماریں گے لوگوں کو لیکن دین ہے کتنا مظلوم ہو چکا ہے سب کو سنو پھر فیصلہ کرو کون صحیح ہے کون غلط آپ خود ریسرچ کریں ان مولیوں کے سوچ کے پیچھے نہ چلیں یہی گمراہ کر رہے ہیں پوری قوم کو یہ پپو سالے آیا ہے اس کی مان لو تو تم منزل پہ پہنچ جاؤ گا اور ہم تو سب کو جہنم کا راستہ دکھا رہے ہیں یہ ہے پپو اعظم اس دنیا کا اس قسم کے لوگوں کے سوچ کے پیچھے چل کے ہمارے ینگ سرز نے دینداروں کو داڑی والوں کو امامے والوں کو نگاہ حقارت سے دیکھنا شروع کر دی یہ ہمیں جو اور دنیاوی پڑھے لکھوں میں ایک فاصلہ ہو گیا ہے ہمیں سے مراد دیندار طبقے میں علماء طبقے میں مفتیانے کرام ہمارے دارالعلوموں کے اندر اور پڑھے لکھے طبقے کے اندر ایک بہت بڑا فاصلہ ہو چکا ہے اس کی بڑے وجہ یہ نیگٹیو سوچ دینا ہے جس کے بنا پر جو انسرز ہیں وہ دین کے قریب نہیں آتے وہ مذہب کے قریب نہیں آتے کوئی مولوی صاحب پکڑا جائے کوئی غلط کام کرتے ہوئے اس کو ٹی وی میں دکھائیں گی یوں لائیں کہ امراض مولوی یہ کیا مولوی نے یہ کیا مولوی نے وہ کیا باقی یونسٹریز کے ہوسٹل کے اندر تو سارے قرآن پڑھتے رہتے ہیں بیٹھ کے وہاں تو روزانہ فرشتوں کو نزول ہوتا ہے وہاں تو لڑکی سامنے سے آتی ہے سارے لڑکے یوں مو پھیر لیتے ہیں بلکہ برقہ پہن لیتے ہیں کہ بہن کے اوپر نگاہ نہ پڑے ہر قسم کی خرافات وہاں پر ہو رہی ہے لیکن ٹارگٹ کس کو بنایا جاتا ہے دیندار کو بنایا جاتا ہے تاکہ یہ بدنام ہو لوگ ان سے بدزن ہو یا کوئی ایک ایسا شخص منتخب کر لیا جاتا ہے جو کسی حوالے سے ملک میں بدنام ہو اسے بنیاد بنا کر پورے قبیلے کو بدنام کر دیتے ہیں دیکھو یہ ہے مولوی یہ ان مولویوں سے تو خدا بچا ہے بھائی وہ مولوی ہے مولویوں نہیں ہیں ایک آدمی غلط کام کرے سارے کیسے غلط ہو سکتے ہیں آپ کے خاندان میں سارے فرشتہ صفت ہیں یا کوئی خطا ہوتی ہے کوئی گناہ ہو جاتا ہے کسی نے چوری کی ہوگی کسی نے زنا کیا ہوگا کوئی بے نمازی ہوگا تو اگر ایک شخص کو بنیاد بنا کر آپ کے پورے خاندان کے اوپر ٹرانٹنگ کی جائے پورے خاندان پر اعظام لگایا جائے کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن یہ سازش ہے کہ دینداروں سے بدگمان کرنے کے لیے بدزن کرنے کے لیے ایسا کسی شخص کو بنیاد بنا کر اور سب کو لپیٹے میں لے لیا جاتا ہے اور یہ سوچ دی جاتی ہے بچوں کو خاص طور تو اب قرآن تو بہت پیچھے اب جی ٹیچر بتایا گا ایسے ہی ایک اور گروہ نکل آئے میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور پر گزارش کرتا ہوں ہم ہیں اہل سنت و جماعت اہل سنت اسے کہتے ہیں جو نبی کریم کے طریقے پر چلے اہل جماعت اسے کہتے ہیں جو صحابہ اکرام کی جماعت کے طریقے پر چلے پھر ہم ان دونوں کو ملا کے کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ یا اردو میں اہل سنت و جماعت کہہ دیتے ہیں ہم ہیں اہل سنت و جماعت لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے عقائد سے تعلق نہیں رکھتے وہ ہمیں قدم قدم پر کافر و مشرق کہتے ہیں بدعاتی کہتے ہیں ان کے نزدیک صرف وہ صاحب ایمان ہیں باقی کائنات میں کوئی ایمان والا نہیں ہے جب تک کہ ہم ان کے سامنے توبہ کر کے کلمہ نہ پڑھیں ہم سب جہنم میں جائیں گے وہ ہمارے عقابرین کو ایسے سی باتیں بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک عقابرین پر ان باتوں کو اپلائی کیا جائے نہ کوئی صحابی جنتی ہو سکتا ہے نہ فقید جنتی ہو سکتا ہے نہ طابعی جنتی ہو سکتا ہے ہر ایک مشرق ہو جائے گا لیکن ہمارے نوجوان اور خصوصا جو میری بچیاں مجھے گھر میں رہ کے سن رہی ہیں چونکہ ہمیں بیس تو ملتی نہیں ہے سنیوں کے اندر کوئی ایک عورت مجھے ایسی بتا دے کہ جو عالمہ مشہور اور معروف ہو اور وہ عورتوں کو اپنے گر جمع کر کے ان کے اچھی تربیت کر سکے برا تو بہت لوگ مان جاتے ہیں مفتی صاحب پٹڑی سے اتر گئے بھائی پٹڑی پہ چڑے ہوئے تم میرے پاس آجاؤ ذرا بات تو کر کے دیکھیں کہ میں پٹڑی سے اتر چکا ہوں یا تم نے دین اور مذہب کے بیڑا غرق کر دیا ہے میاری ہم کوئی کام نہیں کر رہے لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر جو بھی معروف ہوتا ہے اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں بیسکس ہم نے سکھائی نہیں لوگوں نے سیکھی نہیں وہ ان سے ہدایت حاصل کرتا ہے تو اب ایک ایسا گروہ آیا جس نے یہ نعرہ لگایا قرآن کو خود سمجھو کسی مولوی سے نہ سمجھو تفاصیر مت پڑو کوئی کچھ کہہ رہا ہے آپ خود ترجمہ پڑھیں اور قرآن کو خود سمجھیں اچھا جی اب کون سا ترجمہ پڑھیں یہ بھی بتا دو ذرا ترجمہ پڑھنا ہے نا کون سا پڑھیں وہ ہمارا پڑھو اچھا پڑھ لیا سمجھ میں نہیں آرہا ہمارے ادارے میں داخل لو ہم تمہیں بتائیں گے یعنی یہ اپنے گرد جمع کرنے کا ایک بہترین وار ہے اب وہ ہمارے ینگ سٹرز کو گھیر رہے ہیں خاص طور پر بچیوں ہمارے پاس آئیں ترجمہ قرآن سیکھیں تاکہ آپ کو صحیح قرآن سمجھ میں آئے اب ہم یہ نہیں سوچتے ہمارے گھر والے ہماری بچی ہیں نہیں سوچتیں کہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آئیں آپ ترجمہ قرآن پڑھیں سب سمجھ میں آ جائے گا تو تمہارے پاس کیوں آئیں ہم ترجمہ قرآن مارکیٹ سے لے کے پڑھ لیں گے سب سمجھ میں آ جائے گا کیوں بلا رہے ہیں آپ وہ اس لئے بلا رہے ہیں تاکہ بلانے کے بعد ترجمہ قرآن کے نام پر اپنی منمانی تفسیر بیان کر کے ہمارے چودہ سو سال کے اکابرین کو کافر اور مشرک قرار دیا جا سکے ہمارا رابطہ ان اکابرین سے توڑ کر اپنے ساتھ وہ جوڑنا چاہتے ہیں اور جب اپنے ساتھ جوڑ دیں گے تو قرآن کی منمانی تشہیر کریں گے اور ہمارے نوجوان تربیت گاہ ہے وہ تباہ ہوگی لیکن ہم لوگ بھیجتے ہیں اپنے بچیوں کو جا رہی ہیں بچیاں اور وہ خرابی پیدا ہوتی ہے ایک صاحب مجھے ایسے ہی مل گئے وہ قرآن لے آیا یہ عالم بننے سے بھی پہلے کی بات میں ایک جگہ بیان کر کے آیا کہ لنگے دیکھیں آپ نے یہ بیان کیا قرآن پڑھیں آپ سب سمجھ میں آتا ہے ترجمہ قرآن پڑھیں سب سمجھ میں آتا ہے ہاتھ میں قرآن لیا ہوا میں کہاں در لاؤ کھولو کھولا میں نے ترجمہ پہ ہاتھ رکھ لیا میں نے کہاں ابھی عبارت کا ترجمہ کر کے بتاؤ تھوڑے در دیکھتا آپ کیا ترجمہ کرے گا جس کو ترجمہ تک کرنا نہیں آتا وہ آپ کی ہدایت کا سامان کرے گا تو یہ بھی ایک تعلیم ہے جس کو ہم اختیار کر رہے ہیں لیکن چونکہ ہمارے پاس بیس نہیں ہے ہم نے اپنا تعلق حقیقتاً قرآن سے چھوڑ دیا توڑ لیا تو خرابی پیدا ہو رہی ہے